سلام عزیز خدا سلام عمید جہ عالم دین تھے نجف اشرف میں وہ آٹھ محرم کو حضرت عباس کے نام کی حاضری کرتے تھے ہر سال اللہ اور مومنین کو بھی توفیق دے عباس کے نام پر انتقال ہو گیا جب ان کا انتقال ہوا تو اچھے خاصے مقروض ہو کے مرے تھے تو اب جو ان کے صاحب ذات ہیں وہ بھی عالم دین ہیں تو بچارے باپ کا قرضہ ہی ادا کرنے میں لگے رہے یہاں تک کہ محرم آ گئی تو ان کا مرہوم کا ایک مخصوص باورچی تھا جو ہر سال حاضری کا کھانا پکاتا تھا باورچی نے کہا کہ کیا ہوا سید ابھی تک آپ نے وائدہ نہیں لیا کھانے کا حاضری پکانے کا اور نے کہا کوئی ہمارے اوپر واجب تھوڑی ہے منت تھوڑی ہے میرے باپ کے پاس تھا وہ کرتے تھے میرے پاس نہیں ہے میں نہیں کروں گا اس باورچی نے کہا اے سید ابھی تک آپ نے اپنا دل چھوٹا مت کرو کہ نے ایک دن بیوی میں ہمارے یہی کہتیا ہے کہ کیا ہوا کچھ تیاری نہیں کر رہے ہو اب کی حاضری نہیں ہوگی کیا میں نے بیوی کو بھی جواب دیتے تھے کہ بھر ہمارے پر کوئی واجب تھوڑی نہیں تھوڑی منت تھوڑی نہیں ابھی کے پاس تھا وہ کرتے تھے میرے پاس ہے میں نہیں کروں گا بیوی نے بھی وہی جملہ کہا کہ ابباس کے لیے دل چھوٹا مت کرو ذہن میں آیا کہ بیوی کا یہ نظریہ ایک عام آدمی جاہل باورچی اس کا یہ نظریہ ابباس کہتے ہیں تم امامہ لگا کر کے اتنا ڈرے ہوئے ہو میں نے فیصلہ دیا کہ دیکھا جائے گا چلو کرتے ہیں تو اب رقم مختصر ہے ایک کوئی جہاں وہ بڑی کمپنی تھی چاول کی کسی مومن کی ملکیت میں تھی اس کا اتفاق سے ایجنسی موجود تھی نجف اشرف میں تو میں نے کہا عام دکان سے لوں گا تو مہنگا پڑے گا وہاں ڈائریکٹ چلا جاؤں گا تقاد روپے کیلو بھی اگر سستا ہوا تو سو کیلو دوسو کیلو میں دوسو روپے بچ سکتے ہیں وہاں پہنچے صاحب چاول لینے کے لیے حاضری کا صدق جائے مولا آپ مولا آپ اپنے چاہنے والوں کو بے عزت نہیں ہونے دیتے آقا یہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا بغداد سے جو کمپنی کا مالک ہے وہ بیٹھا ہوا ہے آقا اچھا ہی ان کو تو لوگ جانتے ہی تو فلاں مر جا کے بیٹے ہیں آئیے آئیے حضور خیریت تو کیسے آنا ہوا کہا بھئی وہ آٹ محرم کو حاضری ہوتی ہے جناب ابباس کی تو وہ سوچا کہ عام دکان سے لیں گے تو فرق ہوگا یہاں سے ایک آدھ روپے سستا پر کہا بہت اچھا تھی آپ آئے کتنا چاہیے چار کنٹل بتا دیا انہوں نے اس نے بلائے آپ نے اس کو مینیجر کہے ریسٹر لاؤ اور چار کنٹل چاول جناب ابباس کے نام دیکھتو پولا اللہ کیاں بھیجتو گئے تھے دو روپے سستے کے چکر میں معاملہ تھا جناب ابباس نے پورا چاول بھیج دیا اب یہ بیچارے لکڑی وغیرہ کا انتظام کرنا ہے تو کہن لگے کہ پیسہ تو جوڑنا تھا ہم کو چھت بڑی تھی کہا اسی چھت پر پکنا تھا اب لکڑی آگئی اتنی اوقات نہیں کہ ہم مزدور لگا کے لکڑی اوپر پہنچائیں تو اپنا جو ہے وہ ابا کبہ اتار کے اور خود ہی جو ہے وہ باپ بیٹے مل کے لکڑی چھتے پہنچا رہے تھے کہ بھائی دو روپے بج جائیں گے مزدوری کے ابھی لے ہی جا رہے تھے کہ اتنے میں دیکھا کہ دو چار لوگ ایک دنبہ ہکاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور میرے دروازے پیان کے رکھے اور پوچھا کہ فلاں صاحب کا گھر تو میں نے کہا یار مجھ کو اس حال میں لکڑی دھوتا ہوا دیکھے گا آدمی تو کیا کہ فلاں مر جا کے بیٹا لکڑی دھو رہا ہے تو میں نے کہا جی بھی بلاتا ہوں اندر گئے اباں ماما وغیرہ لگا کے آئے میں نے کہا جی فرمائیے کل لزا ہم لوگ کربلا کے قریب کے گاؤں کے رہنے والے ہیں ہر سال ہم لوگ آٹھ محرم کو جناب عباس کی حاضری کرتے ہیں اس سال بھی جو ہے وہ اپنے رسم کے مطابق ہم لوگ بکرا دنبا لے کے پہنچے تھے کربلا زبا کرنے کے لئے تب تک کسی نے آگے کہا کہ یہاں حضرت عباس کو تمہاری دنبا ضرورت تھوڑی ہے جو یہاں لے کے چلے آیا تو ہم لوگوں نے کہا تو کہا نجف چلے جاؤ فلاں عالم دیم کے یہاں ہر سال حاضری ہوتی ہے وہاں جا کر کے تم یہ ان کے ہاں یہ دنبا پہنچا دو دو صاحب ان لوگوں کہنے کے مطابق ہم لے کر کے یہاں آگئے ہیں تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے اتنے میں ان سبوں نے جیب سے ایک لفافہ بھی نکالا کہ صاحب یہ کیا ہے کہ لہرے صاحب کچھ مسالہ لگے گا کچھ باورچی کو دیں گے آپ خرچہ بھی تو ہے یہ لفافہ رکھ لیجئے کہنے لگے صاحب وہ سب دے کے چلے گئے مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں وہیں کھڑا ہو کر کے میں نے کربلا کا روح کیا میں نے کہا صدقے جاؤں یا مولا یا ابل فضل اور یہ سارا منظر وہ ہمارا باورچی جو تھا وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہنے لگا سید ابھی تک تو یہ ارادہ تھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے تو مولا کے نام پہ میں پکوائی نہیں لوں گا اس سال لیکن اب جب مولا ہی نے سارا انتظام کر دیا ہے حضرت ابل فضل عباس باب الحوائج حاجتوں کا دروازہ ہے ہمارے ہاں رسم یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو دولہ دولن کو سیدھے گھر لے کے نہیں جاتا پہلے رخصت کرا کر کے باوفا کی بارگاہ میں ہم لوگ آتے ہیں یہاں ایک دوسرے سے وفاداری کا اہدو پیمان کرتے ہیں اس کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں میری بھی شادی ہوئی تھی گاؤں کی رسم کے مطابق میں اپنی بیوی کو لے کے گھر کے لیے کربلا کے لیے آ رہا تھا کہ راستے میں ڈاکووں نے حملہ کر دیا سارا مانو اسباب جو لوٹا وہ تو لوٹا ہی میری بیوی کو بھی اٹھا کے لے کے چلے گئے کہ میں کہاں جاؤں آیا ہوں یہاں نادر شاہ نے کہا کہ بتاؤ کہاں کا واقعہ کل تک تیری بیوی مل جائی ایسا پکا کی گیا اللہ مجھ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں کسی نے کہاں اے تیرا تمیز سے بات کرو ہندوستان زمان ظالم بادشاہ ہے سمان کے اس کے موزن نکل گیا کیا میرے مولا سے زیادہ طاقت اس کے پاس ہے یہ جملہ نادر نے سنگی کہاں نگاں ٹھیک ہے جاؤں اگر کل تک تیری بیوی نہیں ملی تیری خیر نہیں ہے بات ختم ہو گئی اب دیکھئے اول تو بیوی کا غم مال کا غم اور اب اپنی جان پر بھی آگئی ہے آتے گر پڑا قبر اگرہ سکھا آقا ابھی تک تو بیوی کا صدمہ تھا ظالم بادشاہ کی تلوار بھی لٹک رہی ہے چیخ رہا ہے چیخ رہا ہے اتنے میں پھر سوڑتا کیا ہوا پتہ چلا کہ صاحب جو ہے وہ لٹتا اس کی بیوی آگئی ہے اس لئے کہ وہ ایک عورت کا ہاتھ پڑے اگرہ اس کی قبر کا تواف کر رہا ہے اور شکریہ آدھا کر رہا ہے نادر نے کہا بلالہ ہو آئے اب اس کی بیوی کو جب بتاو قصہ کیا ہوا تو جہاں تک اس نے سنایا تھا اس نے بیوی نے بھی سنایا اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جب داکویوں نے حملہ کر لیا مال و ازباب لوٹ لیا مجھ کو بھی لے کے چلے تو اب تو میں کسی سے کچھ فریاد کر نہیں سکتی جب کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو میں نے وہی سے رخ دیا کربلا کا بات لکنی تھی یہ میں نے چاہلا مانگنے کا سلیقہ کیا کہہ کے مانگا معلوم ہے اے سققہ سقینہ میری مدد کرو نہیں اے باب الحوائز میری مدد کرو نہیں اچھا اب جمعہ کہا کہتی جب ہر طرف سے مایوس ہو گئی میں تو میں نے رخ دیا کربلا تھا اور وہی سے چیئے کہتی اے زینب کے بھائی میری عزت تمہارے ہو لے اے زینب کے بھائی میری عزت تمہارے ہو لے اے دی جیسل میں نے یہ جملہ کہا ایک سوار میں مدار ہوا سارے دشمنوں کو تہہ دیکھ دیا اچانک کیا دیکھتی ہوں ترولا میں عباس کے قبر کے پاس اپنے شوہر کے قریب کھڑی اللہ اکبر السلام علی الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین اپنے شوہر کے پاس